میرے چینل عجیم اٹیشی میں آپ سبھی کا فیر سے سواگت ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو ہم سکھنے والے ہیں کہ پچیس ہزار میں کتنی زیرے ہوتے ہیں اور کیسے لکھا جاتا ہے یہ دوستو کیا ہوتا ہے کوئیسن یوٹیو پر سرچ کیا جاتا ہے تو میں اسی سوال کا جواب لے کر اس ویڈیو میں آیا ہوں کہ پچیس ہزار میں ایک جڑ کتنے زیرے ہوتے ہیں اور اس کو ہم کیسے سمجھے دوستو بنادر کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تا لائک کر دینا چینل پیج بے سبسکرائب جرور کر لینا تو دیان سے دیکھیں دوستو کتنا ہوتا ہے تو دوستو یہاں پر ہم نے پچیس ہزار لکھا ہے اس کو اگر ہم ہمیندی میں لکھیں تو اس طریقے سے ہو جائے گا پچیس ہزار یہ ہمارا ہو گیا اور گڑی کے باسا ہمیں اس طریقے سے ہو جائے گا تو ہمارے سامنے تو دیکھ رہا ہے کہ کتنے ہیں تین زیرو ہے لیکن یہ کیسے ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے یہ سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو ہم سمجھیں گے کہ ایک ہزار کیا ہوتا ہے اور اس میں کتنے زیرو ہوتے ہیں تو یہ ہزار کیا ہوتا ہے دوستو کسی بھی سنخیہ کو لکھینے کے لیے ایک آئی دہائی سیکڑہ ہزار اس لگے کسی بھی سنخیہ کو کاؤن کیا لیتا ہے تو ہمارا ہوگی یہ ایک آئی دہائی سیکڑہ ہزار یہ کیا گیا ہمارا ہجار ایک ہجار ہو گیا جس میں کتنے زیرو ہیں دوستو تین زیرو ہیں کتنے زیرو ہیں تین زیرو ہیں ایک ہجار میں تو یہاں پر ہمیں بات چل رہی کہ پچیس ہجار میں کتنے زیرو ہیں کیسے ہیں کیوں ہیں جس طرح کہ ایک ہجار میں کیا ہے اس طریقے سے تین زیرو ہیں اگر یہ ہمیں دس ہجار لکھنا ہوتا تو کیا ہوتا اس میں زیرو تو کیا ہوتا ہے دس پھر لگتے تین زیرو دس ہجار اس میں کتے جوڑ آگے دوستو چار جیرو ہوں گے کیسے یہ تو ہزار کی بات چل رہے لیکن اس میں چار جیرو کیسے ہو گیا کیونکہ ایک ہزار میں ہوتے ہیں تین جیرو اور دس ہزار ہم نے لکھا ہے تو جس کا یہ دس ہے دس والے کا ایک جیرو اس میں جوڑ جاتا جس کے وجہ سے چار جیرو ہو جاتا ہے سمجھے یعنی کہ ہزار کا تین جیرو تو رہتا ہی ہے لیکن جب سنکھیا جو ہم لکھتے ہیں اس کا بھی ایک جیرو بڑھ سکتا ہے دل یہ کیسے دن کو بات کروcek میں یہ ہے بپی ایک ہزار ہزار اس میں کتے جیرو ہیں تو دیکھو ملکھر یہ ہے دوستے ہیں انھیم پہلے دس سے لکھتے ہیں پھر ہزار dancer لکھتے ہیں well حد میں جیرو تھے ہی اس میں کتے جروہ جوہاں گے مطلب ہی ہزار جو ہے ہزار میں تین جروہ ہوتی ہیں تو ہم نے پچیسے لکھتا ہے تو تین جروہ ہمارا لگیا اگر یہی پہ ہمیں تیسا لکھنا ہوتا تو چار جیروہ ہوتی ہے تو یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا سیتنا ہی ہزار کے زیادہ جو لاشت میں تین جروہ آتا ہے نا یہ ہزار والے کا ہی آتا ہے تو آج ہوں بہت سمجھ گئے ہوں گے کی پچیس کہ ہزار میں کتے جروہ ہوتی ہیں تو اگر آپ کو اچھی لگے مرحبا